موسیقی 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 موگلی ٹیسٹ میں پاس ہو جائے آنگلہ دینے بالو موگلی کو اور بھی زبردہ سے ٹریننگ دینے لگتا ہے پر وہ موگلی کو بھیڑیا بننے کی ٹریننگ نہیں دیتا بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے اس میں جو طاقت اور سکلز ہیں ان کا استعمال کرنا سکھاتا ہے وہ موگلی کو اوچھے پیڑوں پر چڑھنا اور ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چھلاغ لگانا ایسی ایسی چیزیں سکھاتا ہے جب موگلی انڈر وارٹر سویمنگ کر رہا ہوتا ہے تو اسے پانی کے اوپر شیر خان کی پرچھائیں دیکھتی ہے شیر خان پانی پی رہا ہوتا ہے اور اپنے موز سے خون ساف کر رہا ہوتا ہے موگلی اپنے سانس سوک لیتا ہے لیکن پھر بھی کچھ ائر ببلس اوپر پہنچاتے ہیں شیر خانس ببلس کو دیکھتا ہے لیکن وہ واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی موگلی سیجی سے پانی سے بھار نکلتا ہے اور گہری سانس لیتا ہے اور پانی سے نکل کر بھاگتا رہتا ہے شیر خان لگاتا اور اس کا پیچھا کرتا ہے اب موگلی بہت زیادہ کھبرا جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک گڑے میں گر جاتا ہے جو کسی شکاری نے برا رکھا تھا خوش قسمتی سے وہ زندہ بجاتا ہے لیکن شیر خان اس گڑے کے چکر لگا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بڑے پیڑ کی شاکھا اندر آ کر موگلی کو سمیٹ کر اوپر اٹھا لیتی ہے لیکن ہی کیا یہ پیڑ نہیں ایک بزرگ ہاتھی ہے جس کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے تب بھاگیرہ وہاں آتا ہے اور موگلی کو زندہ دے کر اسے چینہ جاتا ہے پھر وہ موگلی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور شیر خان غصے میں جندل کے اندرے میں کئی گائے بھی ہو جاتا ہے اس رات بھاگیرہ اور موگلی دیکھتے ہیں کہ انسان جندل میں تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں بھاگیرہ اسے بتاتا ہے کہ وہ انسان اس ٹائگر کی تلاش کر رہے ہیں جس نے ان کی گائے کو مار ڈالا تھا لیکن مجھے انسانوں پر رشوہ سہی ہے میں کسی کو بھی مار ڈال سکتے ہیں اوپر سے شیر خان بہت چالاک اور شاتر ہے اسے ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوگا بھاگیرہ کہتا ہے تم پاس کے گاؤں میں جا کر رہو تم وہی سرکشت رہو گے تم بھیڑی نہیں انسان ہو اور تمہیں انسانوں کے ساتھ ہی دینا چاہیے موگلی اس کی بات تو رشوہ سہی کرتا لیکن بھاگیرہ اس کو سمجھاتا ہے کہ تم واقعی انسان ہو شیر خان نے تمہارے ماتا پتا کو مار ڈالا تھا اور اب وہ تمہیں بھی مار ڈالنا چاہتا ہے اگر تم نے بھیڑیوں کا ٹیسٹ پاس نہیں کیا تو وہ تمہیں اپنے سمو سے باہر نکال دیں گے اور تمہیں شیر خان کی ہاتھوں سے مرنا پڑے گا موگلی کہتا ہے کہ میں ٹیسٹ ضرور پاس کروں گا اور پھر بھنگیرہ کہتا ہے کہ اگر تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو تراندھ جنگل چھوڑ کر چلے جانا حالانکہ اس پر موگلی کچھ نہیں کہتا پھر وہ انسانوں کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں وہاں لوگ کو نام کا ایک شکاری ہوتا ہے تب ہی تواقی انسانوں کے گاؤں کے بہت پاس چلا جاتا ہے اور غلطی سے اس پر آگ لگ جاتی ہے موگلی اس سے پوچھتا ہے کہ آگ کیا ہوا تو تواقی بتاتا ہے کہ یہ انسانوں کا بنائے واد جادو ٹونا ہوتا ہے جس سے بہت درد ہوتا ہے موگلی کہتا ہے کہ میں انسان نہیں بھیڑیا ہوں اس پر تواقی انسکر کہتا ہے کہ بیٹا میں بھی شیر بننے کے سپنے دیکھتا ہوں لیکن جب آگ کھلتی ہے تو یہ خائنہ کا خائنہ ہی رہ جاتا ہوں پھر نشا موگلی کا حال چال دیکھنے آتی ہے تو وہ بتاتا ہے ماں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا بھیڑیا بنوں اور میرے بھائی مجھے اپنی طرح ہی سمجھے نشا اسے بڑے پیار سے سمجھاتی ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے تم میرے بیٹے ہو اور اس بھیڑیے سمو کا حصہ ہو کسی کے کہنے پہ بھی کبھی اپنا دل چھوٹا مت کرنا اگلے دن اکیلا موگلی اور دوسرے بھیڑیو کو ٹیشٹ لیتا ہے موگلی اپنی ٹیرنگ کے سارے سکیٹس یوز کر کے ریس پہ بھاگتا رہتا ہے وہ ہاتھ پیار دونوں کا استعمال کر کے بھاگتا ہے کوچتا ہے اور پیڑوں پر چھولانگ مار کر آگے بھڑتا ہے لیکن بھگیرہ اس کے لئے ارچنے پیدا کرتا ہے لیکن پھر بھی موگلی اس کو ہینڈل کر لیتا ہے اور سب سے آگے بھاگتا ہے لیکن اس سے پہلے کیوں فنشنگ لائن کو کرسکے بھگیرہ اس پر کوچ پڑتا ہے اور اسے ٹیسٹ میں فیل کروا دیتا ہے اس سے موگلی کو بہت ہوں گصہ آتا ہے کہ بھگیرہ نے جان پوچھ کر اس کو ٹیسٹ میں فیل کروایا وہ گصے میں جندل کے اندر کہیں چلا جاتا ہے اسے پھر سے کچھ ہی بندر پھل کا لاناس دکھاتے ہیں اب اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا اسی لئے وہ ایک پھل کو پکڑی لیتا ہے بورس مزید اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اچانک موگلی اوپر کھینچا چلا جاتا ہے اور بورس جھر کے مارے بھاگی آتا ہے دوسری اور بالو اور بھگیرہ کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے بالو بھگیرہ پر چلا آتا ہے کہ تم نے جان بچھ کر جان بچھ کر موگلی پر اٹیک کیا تاکی وہ ریس ہار جائے اور جنگہ چھوڑ دے تب ہی بورس وہاں کر کہتا ہے کہ موگلی کو بندر لے کے گئے اور پھر بالو اور بھگیرہ اپنا جھگرا چھوڑ کر موگلی کو بچانے جاتے ہیں وہاں بندر موگلی کو خون مارتا ہے اور آخر بے ہوشارات میں شیر خان کے حوالے کر جاتے ہیں لیکن شیر خان موگلی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اس بات سے بھیڑوں کے بیچ اور انبن فیل جائے وہ موگلی کے ہاتھ کو کٹ کر اس کا خون ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اتنے میں بالو اور بھگیرہ آ کر شیر خان اور بندروں سے لڑنے لگتے ہیں تب ہی کاغ وہاں پر آ کر موگلی کو بچاتی ہے اور سب ہی کو ڈرا کر بھگا دیتی ہے اپنی گفہ میں لوٹ کر موگلی سوچنے لگتا ہے کہ کہاں نے مجھے کیوں بچایا اور بہت دکھی ہوتا ہے کہ دوسرے بھیڑی ٹیسٹ میں پاس کر چکے ہیں اور اسے اکیلا چھوڑ کر اپنا پہلا شکار کرنے جا رہے ہیں پھر بوٹس لوٹ کر اسے اپنے شکار کا حصہ دیتا ہے تب موگلی کہتا ہے میں بھیڑیا نہیں ہوں بوٹس ہس کر کہتا ہے کہ یار ہم دونوں ہی بھیڑیا نہیں ہے ہم دونوں تو سپیشل ہیں اس کے بےہودہ مزاق سے موگلی چھٹ جاتا ہے اور غصے میں اس کو پاکر کہہ دیتا ہے یہ سن کر بوٹس سے بڑا نراش ہو جاتا ہے اور جنگل کے اندر چلا جاتا ہے اب موگلی کاغ سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے آپ نے مجھے کیوں بچایا کہاں کہتی ہے کہ سارا جنگل تمہیں بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہے کیونکہ تم اس جنگل کے جیب جانتوں سے بلکل الگ ہو لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم بولو گے اور یہ جنگل سنے گا لیکن اس دن تم اس جنگل سے کیا کہو گے اب یہاں اکیلا اپنے شکار کو پکڑنے والا ہوتا ہے لیکن اصافل رہتا ہے جب وہ گھر لوڑتا ہے تو شیر خان اس کا اندزار کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے اس جنگل کی شانتی نشٹ ہو رہی ہے اور تم آپ شکار کرنے کے قابل بھی نہیں ہو اس لئے بھیڈیو کو ایک نئے سردار کی ضرورت ہے اکیلا جانتا ہے کہ یہ جنگل کا نیام ہے اس لئے وہ شیر خان کی چنوٹی کو سوکار کر لیتا ہے این وقت پر موگلی آ جاتا ہے اور اکیلا کو خطرے میں دیکھ کر اس سے رہا نہیں جاتا بارو کہتا ہے کہ تم اس معاملے میں دکھن مت دو لیکن اکیلا اور لڑنا ہی پاتا اور تب پورے جنگل میں حلچر مجھ جاتی ہے موگلی بھا کر گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے آگ چھرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک عورت کو وہ ڈرائی دیتا ہے یہاں اکیلا لگوا گھاری چکا تھا کہ موگلی این وقت پر آ کر شیر خان کو آگ دکھا کر بھگا دیتا ہے لیکن اکیلا کہتا ہے کہ انسانوں کو ہتھیار جنگل کے اندر رہا کر تم نے جنگل کا اپمان کیا ہے یہ کہہ کر وہ موگلی کو سمو سے باہر کر دیتا ہے اب موگلی نراش ہو کر جنگل سے باہر گاؤں کی اور جاتا ہے گاؤں والے اس کو پکڑ کر مارنے لگتا ہے اور وہ بے ہوشی ہو جاتا ہے اگلے دن وہ ایک پنجرے میں بند ہوتا ہے شکاری لوکڑ اس کو کھارا لہ کر دیتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا گاؤں کے بچے اس پر پتھر فیکتے ہیں اور اس کو چڑھانے لگتے ہیں اس رات بگیرہ اس سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں سے بچنے کی کوشش مت کرو کیونکہ تم ایک انسان کے بچے ہو میں بھی چھوٹی عمر میں ایک راجہ کا پالتو جانور ہوا کرتا تھا راجہ مجھے ایک پنجرے میں بند کر کے رکھتا تھا لیکن دھیرے دھیرے مجھے پنجرے میں جینے کی عدد پڑ گئی اور میں اس لائف کو انجوائے کرنے لگا مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میں تمہیں دوسرے جانوروں جیسا نہیں بنا سکا تم یہاں رہ کر انسانوں کا مشواس جیتنے کی کوشش کرو یہ کہہ کرو چلا جاتا ہے اور پھر اگلے دن موگلی اپنے پنجرے کو کھلا پا کر باہر جاتا ہے اور ایک جانور کا ماس چھوڑا کر کھاتا ہے لوگوڑ اس کو ایک چاکو دیتا ہے اور ماس کاٹنا سکھاتا ہے موگلی کے ہاتھ پر شیر خان کے بنجو کے نشان ہوتا ہے اور لوگوڑ کے ہاتھ پر بھی ایسا نشان ہوتا ہے لوگوڑ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اور موگلی کا ایک دشمن ہے اور وہ ہے شیر خان گاؤں کی ایک عورت جس کا نیا مازوہ ہے وہ موگلی کو نہرہ دولا کر ساف کرتی ہے اور اس کو چوتے پہناتی ہے اور انسان کی طرح چلنا سکھاتی ہے جلدی موگلی گاؤں کا حصہ بن جاتا ہے اور دوسرے بچوں سے اس کی دوستی بھی ہو جاتی ہے لوکڑ اور مازوہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں لوکڑ اسے شکار کرنے کے لئے ایک چاپو بھی دیتا ہے جس سے وہ اپنے گلے میں پہن لیتا ہے پھر موگلی لوکڑ کو گلے لگا لیتا ہے اور تب اس کو پتا چلتا ہے کہ بگیرہ بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ بھیڑیا نہیں انسان ہے اب وہ انسانوں کے ساتھ گھن مل گیا ہے اور یہی اب اس کا پریوار بھی ہے ایک دن بھیڑی سموزی اس کا بھائی اس سے ملنے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ شیرکھان نے بھیڑیوں پر قبضہ جمع رکھا ہے اور جنگل کو اپنی کنٹرول میں لے لیا ہے وہ اکیل اور دوسرے بھیڈیو پر بہت ظلم کرنے لگا ہے اور موگلی ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے لیکن موگلی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ جب موگلی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو انہوں نے اسے سموز سے نکال دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اب یہ گاؤں ہی میرا گھر ہے میں جنگل میں نہیں آوں گا اس دن موگلی گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کوئی تیہار منا رہا ہوتا ہے سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں اس رات لوگوڈ نشر میں اپنے دوستوں سے کچھ باتیں کرتا ہے لیکن موگلی کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوڈ لڑکھڑانے لگ جاتا ہے اور موگلی اس کو ٹینٹ کے اندر لے کے جاتا ہے وہاں موگلی دیکھتا ہے کہ لوگوڈ نے مرے وے جانوروں کو سٹف کر کے رکھا ہوا ہے لوگوڈ کے پاس اس کام کے کئی سارے ایکیوپینٹس بھی ہوتے ہیں تب ہی بوڈز کے سر کو بھی وہاں دیکھ کر موگلی بلکل سن ہو جاتا ہے لیکن تب لوگوڈ آ کر اپنے شکار کے کارنا میں بتا کر ہنسے لگتا ہے وہ نہیں جانتا کہ موگلی اس کی کوئی بات سمجھ نہیں سکتا جب لوگوڈ سو جاتا ہے تو موگلی بہت روتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ انسان اور جانور ایک جیسے ہی ہیں دونوں دھوکے باز ہیں اگلے دن موگلی لوگوڈ کے ٹینٹ میں گھس کر اس کو مان ڈالنے کی سوچتا ہے لیکن پھر وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے وہاں پر ایک ہاتھی کا ٹوٹا بہ دانت بھی ہوتا ہے موگلی ترند پہچان جاتا ہے کہ یہ اسی بزرگ ہاتھی کا دانت ہے جس نے موگلی کو ایک دیر شیرخان سے بچایا تھا موگلی اسے چُنا کر اسی ہاتھی کو رٹا دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس شکارک کو آپ کے پاس لے کے آوں گا جس نے آپ کا دانت توڑا تھا لیکن بدلے میں اس جنگل کو شیرخان سے بچانے میں آپ میری بدلت کرو گے پھر وہ اکیل اور دوسرے بھیڈیو سے اس بارے میں بات کرتا ہے لیکن اکیلہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے کہ تم نے جنگل کا نیم توڑا تھا اور اب تم انسانوں کے ساتھ رہنے لگے ہو اس لیے ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے موگلی کہتا ہے میں نہ تو انسان ہوں اور نہ ہی بھیڈیا لیکن اکیلہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اب بھگیرہ کو اکیلے کی برطاہ کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے موگلی اعلان کرتا ہے کہ کل شیر کھان مر جائے گا اب اگلے دن موگلی جنگل اور گاؤں کے بیچ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا چاکو ہاتھ میں لیے شیر کھان کو نرکارتا ہے اب اس کی للکار سن کر بھگیرہ اکیلہ سے بنتی کرتا ہے کہ ہمیں موگلی کی مدد کرنی چاہیے آخر شیر کھان موگلی کے سامنے آہی جاتا ہے اور اسے چڑھاتا ہے کہ تم شیر کھان کو مارنے کے لیے انسان کا ہاتھیا استعمال کرو گے واہ اور پھر جب شیر کھان موگلی کے پاس آنے لگتا ہے تو وہ ایک بھیڑے کی طرح چلا کر سبھی ہاتھیوں کو سنگنل کر دیتا ہے جلدی آتیوں کا ایک جھنڈا کر شیر کھان کو ہر طرف سے ڈیک کرتا ہے تب موگلی شیر کھان پر چھپڑ کر اس کی پیٹ پر چاکو مار دیتا ہے اور جلدی سے ایک پیٹ پر چھا جاتا ہے پھر شیر کھان موگلی کو پکڑنے کے لیے کودتا ہے لیکن موگلی اس کی پیٹ سے اپنا چاکو نکال لیتا ہے پھر وہ نیچے کودکار تمہارا شیر کھان پر چاکو سے وار کرتا ہے تب ہی ایک کنشوٹ کی آواز آتی ہے موگلی سمجھ جاتا ہے کہ لوگل وہاں پر آ گیا ہے اب وہ بزرگاتی کو اشارہ کرتا ہے کہ یہی یہی ہے وہ شکاری جس نے تمہارا دان توڑا تھا وہاں جنگل میں بالو بغیرہ اور دوسرے جانور اور اکیلہ کی زد کے خلاف ایک جوٹ ہو کر موگلی کی مدد کے لیے نکل پڑتا ہے اتنا میں لوگل شیر کھان پر ایم کرتا ہے لیکن اس کا شاٹ میس ہو جاتا ہے اور موگلی کو گولی لگ جاتی ہے جیسی موگلی گرتا ہے تو شیر کھان اس پر چھپڑ پڑتا ہے لیکن این وقت پر اکیلہ آ کر بیچ ہوا میں اس کو روگ دیتا ہے اور موگلی کو بچا لیتا ہے اسی بیچ ہاتھیوں کا جھونڈ لوگل کو کچل دیتا ہے شیر کھان پھر اٹھ جاتا ہے موگلی بانو بگیرہ اور دوسرے بھیڑیے اکیلہ کے پاس پہنچتے ہیں شیر کھان کے ساتھ بھی لڑائے میں وہ پوری تیسے گھال ہو گیا تھا وہ موگلی کی گلتیوں کو ماف کر دیتا ہے اور کہتا ہے آج سے تم ہمارے سموک کے سردار ہو یہ کہہ کر اکیلہ دم توڑیتا ہے اب موگلی اپنا چاکو اٹھا کر اس لڑائے کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ شیر کھان کیور بڑھتا ہے کہہ اسے دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ آج وہ دن ہے جب موگلی بولے گا اور سارا جنگل اس کی بات سنے گا موگلی گھائل شیر کھان کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے بگیرہ نے اس کو سکھایا تھا لیکن شیر کھان مرا نہیں ہے وہ آخری بار موگلی پر اٹیک کرتا ہے لیکن موگلی جانتا ہے کہ وہ اٹیک کرے گا اس لئے وہ اس کی پکڑ میں نہیں آتا اور ایک آخری بار پورے فورس کے ساتھ اپنے چاکو سے اس کا کام تمام کرتا ہے موگلی کی سمجھداری اور طاقت دیکھ کر جنگل کے سارے جانور سیلیویڈ کرنے لگتے ہیں اور موگلی کو جنگل کا راجہ ماننے لگتے ہیں بزرگ ہاتی خوشی سے موگلی کو اٹھا کر اپنی پیٹ پر رکھ دیتا ہے اور اسے واپس اس کے سمو کے پاس لے کے جاتا ہے تب کہاں ہمیں بتاتی ہے کہ موگلی جو نہ تو انسان ہے اور نہ ہی بیڑیا ہے وہ اس جنگل کی آواز بن گیا ہے جب تک موگلی اس جنگل میں رہے گا تب تک جنگل اور گاؤں کے پیچھ یعنی انسانوں اور جانوروں کے پیچھ شانتی بنی رہے گی جنگل کی سب سے اونچے جگہ پر موگلی کو کھڑا دیکھ کر سارے جانور چین سے رہنے لگتے ہیں اور دوستوں اسی کے ساتھ جنگل کی کہانی آگ ختم ہوتی ہے